موسیقی اسلو علیکم آج رمضانی سپیشل میں افتار میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے قیمہ سمو سے لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو یہ حضروبادی خیمہ سمو سے بتا رہے ہیں ماج آپ کو تو چلیے ہمیں کیا کیا لگے گا تو ہم نے خیمہ لیا ہے آپ چاہے تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہم ایک کلو خیمے کے حساب سے بتا رہے ہیں آپ کو تو یہ مشین کا خیمہ ہے تو ہم نے اس طرح سے یہ بارک جو مشین کا خیمہ آتا ہے اس میں پیاس ڈال کر ساپ دھو کر اس کا اچھے سے پانی ایک چھنی میں ڈال کر نکال لیا ہے تو یہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے کیونکہ ہم جب اسے پکانے والے ہیں تو اس میں بلکل پانی کا یوز نہیں کریں گے یہ سوکا سوکا ہوتا ہے یہ خیمہ تو اس لئے ہم نے اس کو واش کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے تو یہ ایک کلو خیمے کی حساب سے ہمیں کیا کیا لگے گا بتاتے آپ ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس لے لی تھی اور اس کو اس طرح سے چاپ کر دیا ہے ہمیں ایک ٹیبل اس پن اتنا ادھرک لیسن کا پیسٹ لگے گا اور ایک ٹیسپون ہم نے تیز والی لال مرچی لی ہے اور کھڑا مسالہ لگے گا ہمیں تو یہ ہم نے بلکل آدھا ٹیسپون شازیرہ لگے گا چار سے پانچ ہری الائچی اور تین لاؤنگ لیا ہے ہم نے الائچی اور لاؤنگ کو ہم تھوڑا رفلی موٹا موٹا کھوٹ کر لے گے اور گھر کا فریش گرم مسالہ لگے گا جس کی ریسپی ہم ڈال چکے ہیں آپ چاہے تو ہمارے چینل پر چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک ٹیسپون گرم مسالہ لگے گا اور ہم ہری مرچی بھی بنا رہے ہیں سے تو آپ آپ کی ٹیسپ کے حساب سے ہری مرچی کمیا زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے دس بارہ ہری مرچیاں لے لی ہیں یہ دیز والی ہری مرچی ہے تو اس کو ہم رفلی موٹا موٹا پیس لیں گے اور ہم ریڈی مٹ پٹیوں کو یوز کرنے والے ہیں اس طرح کے جو سموزی پٹی آتی ہیں کو اسٹور کر کے کس طرح رکھنا ہے وہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم خریمے کو بگار لیں گے دیکھیں ہم نے ایک بڑی سی کڑائی لے لی ہیں آپ چاہے تو نون سٹک پین یا کڑائی میں بنا سکتے ہیں اسے ہم کھٹا بنانے کے لیے دیر ٹیبل سموتھنا نیمبو کا جوز یوز کریں گے اور ایک ٹیز میں ہم بلیک پیپر یعنی کالی مرچی کٹی ہیوی کالی مرچی لیں گے کڑائی میں اوائل ڈال دیں گے کوکنگ اوائل اس سے پہلے ہم یہ جو شادیرہ رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور ہم نے یہ جو لاؤنگ الائچی رکھا تھا اسے رفلی موٹا موٹا اس طرح سے کوٹ کر لے لیا ہے ہم نے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے پس پھلے ہمیں تو ٹیمے کو ٹیل میں اچھے سیں بھون نا ہے بینہ پانچوا ڈالے اسے جب تک بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں دو تین منٹ پکنے کے بعد اس میں سے یہ جو ہے تو پانی ریلیس ہو رہا ہے دیکھیں یہ اس میں کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ بہت باریک ہوتا ہے خیمہ تو اس لیے یہ خود اپنے ہی پانی میں اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے اور اسے بہت ڈرائے کرنا ہوتا ہے وہی بھی سموں سے بناتے ہیں تو اس کے خیمے کو ڈرائے ہی کرنا ہوتا ہے چاہے آپ چکن میں بنائیں یا پھر مٹن میں بنائیں کیونکہ اس کا خیمہ اگر ڈرائے ہوگا تو ہی ہمارے سموں سے اچھے بنائیں تو اسے ہم پورا سکنے تک اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تب اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے ہم ہری مرچی اور باقی کی مسائلیں ڈالیں تو چلیے اسے دو تین منٹ جب تک اس کا پانی اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے تب تک اسے پکنے دیں گے یہ جو الائچی تھی اس کے چھلکے ہم بعد میں مکال لیں گے کیونکہ یہ سموں سے میں اچھے نہیں لگے گے اس لئے تو مکال لیں اس کا فلیورت بین جس میں دیکھیں اب یہ ہمارا پانی خیمے کا اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے تو چلیے اب اس میں ہم باقی کی مسائلیں ڈال دیں گے دو ٹیبلز میں اتنا ہم کوکنگ آئل ڈال دیں گے شروع میں ہری مرچی ہم نے اس لئے نہیں ڈالیں اور سبھی مسائلیں ہم نے شروع میں اس لئے نہیں ڈالیں کیونکہ وہ تیل فرائی ہوتے ہوگا جل جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو اس لئے آپ بعد میں ڈالیں دیکھئے ہم نے ہری مرچی کو رفلی موٹا موٹا پس لیا ہے یہ جو ہم نے لال مرچی رکھی تھی یہ ڈال دیں گے اس میں ہلڈی پاورڈر نہیں ڈال دیں گے کیونکہ یہ خیمہ تھوڑا وائٹ وائٹ ہوتا ہے گرم مسائلہ کالی مرچی کا پاورڈر ڈلیک پیٹر گیمبو ہم آخر میں ڈالیں گے یہ سبھی مسائلوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے اس میں جو پانی تھا وہ بلکل سپ چکا ہے اور ہمارا خیمہ اچھے سے گل گیا ہے ہم آپ کو فریق سے بتاتے ہیں یہ ہمارا خیمہ اچھے سے گل گیا ہے اور ایک ٹیبل سپس میں ہم کوٹنگ آئل ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ڈالنے سے یہ اس میں پینے میں کچھے سے چمک شائنی آتی ہوں دھوز رکھا تھا ڈے ٹیبل سپس میں یہ ڈال دیں گے اس طرح بھی اس میں تھوڑا پانی ہے تو اسے ہم اور دو تین منٹ تک جب تک یہ اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے تب تک اسے پکنے دیں دیکھئے اب ہمارا خیمہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اس میں اس طرح بھونی کی چٹ چٹ آواز آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہمارا خیمہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہمیں جتنا سموسی بنانے کیلئے لگنے والا ہے اتنا ہم اس میں کڑائی میں چھوڑ دیں گے باقی کا مکٹور کر کے رکھ دیں گے یہ جو ہم نے پیاد رکھی تھی یہ ڈال لیں گے چلیے اسے ہم اور تھوڑا چٹ پٹا بنانے کیلئے ہم نے دو ہری میرچی کو بارک چوب کر کے لے لیا ہے تھوڑی سا خوشبوں کے لئے ہم اس میں سوری میتھی ڈال رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو جو ہم نے ہرا دھنیا رکھا تھا یہ بھی ڈال لیں اور دو میڈیم سے اس کی پیاس لے لیا تھا ہم نے دو تو اس میں پیاس زیادہ ہوتی ہیں بس اسے ہم بلکل فلم کو بند کرنے کے بعد اس میں یہ اور پیاس آئٹ کر لیں گے سموسے کی فلنگ تیار ہے تو چلیے اب اسے ہم سموسوں میں بھر کر فرائے کر لیں گے پٹن کے کپڑے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح میں ایک سائٹ رکھ دیں گے آپ چاہے تو کچھن ٹاویل بھی لے سکتے ہیں پہلے آپ پورے پٹیوں کو باہر نکال لیں جتنے آپ کو یوز کرنا ہو اتنے نکال لیں ہم اس میں سے آٹ ڈس نکال رہے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کو جو ہم نے گیلا کر کے کپڑا رکھا تھا اس میں ڈال کے اس کو اس طرح سے ڈھاک کر رکھ دیں اور پھر باقی کے اس کو ہم یہ کلین فوائل جو آتی ہیں اس ٹائپ کی یہ آپ کے پاس جو بھی کیری بیگ ہے لیکن یہ اس میں ہی اچھے سیف رہتے ہیں یہ تو اس طرح سے اس کو دیکھیں ہم نے اسے ایک اس طرح سے کلین فوائل میں رکھ دیا ہیں اب اس کو ہم اس طرح سے اس پہ فولٹ کر دیں گے اس طرح سے کلین فوائل میں رکھنے سے یہ سوفٹ رہتے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم واپس اسی کی کی کیری بیگ میں ڈال کر رکھ دیں گے تو چلیے اب ہم ایک ایک سموسے کی پٹی لیں گے یہ ایک پٹی لیں اور باقی ہم نے یہ گیلا کپڑا جو رکھا تھا اس کو ڈھاک کر رکھ دیا دیکھیں ہم بتاتے ہیں آپ کو اس طرح سے اس پر سوائچلا کی مطلب سے یہ جو ہم نے آٹے کا گھول بنایا تھا اس کو اس طرح سے اس پر لگا لیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے پولٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر لگانے کے بار پھر یہاں سے اس طرح سے فولٹ کرنا ہے اس ٹائپ کا بنانا ہے پھر اس میں ہم اندر خیمہ بھریں گے اس طرح اس میں اندر ڈالیں گے ایسا کرنے سے ہمارا یہ سموسہ اچھے سے اندر تک اس میں ہم فیل کریں گے خیمے کو دیکھئے اس طرح سے اور اب اس پر ہم یہ اور لائی والا گھول لگا لیں گے اس طرح سے اس پر کور کرتے ہوئے اس کو کچھ اس طرح سے آپ دیکھئے اب ہمارا ایک سموسہ بن کے ریڈی ہے سی طرح ہم دوسرا بھی بنا لیں دیکھئے ہمارے پورے سموسے بن کے تیار ہیں ہم نے جتنے پرائے کرنا تھا اتنے ہی بنائے ہیں ہم یہ ہمارے ہمارے سموسے ہو ہمارے 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 خیمے تیار ہیں فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ